میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کون سا نیا موٹر وے بنا ہے پہلے انسانوں کو ہیومن ڈیویلپنٹ کرتے ہیں انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور وہ پھر لوگ خود ہی اور انسٹرین چلا دیتے ہیں ایک یہ پرانی سڑک آ رہی ہے ایک یہ بیچ میں ایکسپریس بے آ رہی ہے انشاءاللہ ہم ایک موٹر وے بنایں گے جو پورے مری کے چاروں طرف موٹر وے آئے گی پہلی چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنی دیر سے کسی نے یہ سوچا کہ سارے علاقے میں یہاں اور اتنی عبادی بڑھ چکی ہے کوئی ہسپتال نہیں ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے پھر ان کے لئے تعلیم دے کسار یونیورسٹی کی آپ نے میرے سے اوپننگ کروای ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ایک فیوچر ہے تو یہ بڑا اچھا کیا کہ تین سو ستر کنال کے اوپر اور وہ بھی اس علاقے میں تین سو ستر کنال ہونا بہت جگہ دی تو بھی آنسٹ میں مطمئن نہیں ہوا موٹر وے پہ آکے اس موٹر وے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ بنائیں گے جو ڈیولپنٹ ہوتی ہے وہ انکلوسیف ہوتی ہے تو ہم نے بھی اب پوری کوشش کرنیا ہے کہ اپنے وہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جدر احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے ان کو اوپر اٹھائیں اور اپنے جو غریب لوگ ہیں جو کمزور لوگ ہیں ان کے لئے پوری اب پولیسیز بنائیں ہماری کوشش ہے کہ آپ جس طرح سیالکورٹ کی انڈسٹری کے ہم پوری مدد کریں ہر قسم کی آپ کو فسیلٹی دیں جتنی آپ انڈسٹلائز کریں گے سیالکورٹ کا تو فائدہ ہوگا سارے پاکستان کا فائدہ کریں گے فیصلہ باد وہ شہر ہے جس کے دائیں بھی موٹر وے ہیں اور بائیں جانب بھی موٹر وے ہیں اور کنیا موٹر وے چاہیے دیا تھا نو کچھ دسو میں نو تو اسی نام بھی دسو کہ میں پھیر بھی بڑھا رہی ہے فیصلہ باد وہ شہر ہے انڈسٹریل سٹی ہے پاکستان کا منجسٹر ہے اگر یہاں ہم اپنی سنت اور سنتکاروں کی مدد کریں گے وہ سنتکاری کریں گے اور سرمایہ کاری کریں گے فیکٹریم بنائیں گے نوکریم ملیں گی ملک میں دولت میں اضافہ ہوگا موٹر وے موٹر ٹرین سرویس موٹر وے اور ہم نے دس عرب درست لگانے اگلے تین سالوں میں موٹر وے موٹر ٹرین سرویس موٹر وے ہم نے سکول کے کریکلم میں ڈالنا ہے اب اپنے بچوں کو شروع سے سکھانا ہے ایک چیز صفائی اور دوسری چیز شجرکاری موٹر وے موٹر ٹرین سرویس موٹر وے دس نئے دیمز بنا رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیکیڈ آف دیمز بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی سیکیور کرنے کے لیے یہ جو ہماری دیمز ہیں دس سال تک کمپلیٹ ہو جائیں گی موٹر وے موٹر ٹرین سرویس موٹر وے ہم اپنا تعلیمی نظام سنکرنائز کریں گے ساروں کا جو ایک ایک سلپس ہوگا اس لیے ضروری ہے ایک تو ہم ایک قوم بنیں اور دوسرا ہمارے جو ہر پاکستانی کو موقع ملے اوپر آنے کے لیے اینہ سانو ساری زندگی نالیاں سے گل ہی آتے رکھے ہیں سانو نہیں پتا ملک لوٹ کے لے گئے نہیں سانو سے پھوکڑیا کا اچھڑیاں نے انشاءاللہ مرانہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تاں سے رسی لے جنا چیتے ہوں دے اسی ہو دے نالا اسی نالا مقابلہ کر کے چھڑا ہوں